دو مار کے اس مہینے میں پہلی مراج حضور کی حضور عرشتہ پہنچے دوسری مراج علی کی کہ پھر علی نے جب آنکھیں کھولی تو حضور کے چہرے کی دید کی کیا بات سبحان اللہ کہیے ذرا کہیے بڑی مربانی سبحان اللہ کہیے ذرا نارے تکبیر بولدرہ چکے نارے سال ایسے نہیں کچھ وچھ کے لاہور تھا ترگی نگر کھدشی فلائے ہوئے سنہ خان کو دعوت دے رہا ہوں مگر اسے قبل میں علی کے یہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کوئی ہاری نیچے نہ رہے کوئی لب پہنچ نہ رہے توجہ میری جرب جب کچھ نہ تھا جب کچھ نہ ہوگا جب کچھ نہ رہے گا ایک نام ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا وہ نام ہے اللہ کوئی بھی دوست لنگر کے لیے اٹھے نہیں بڑی مربانی توجہوں سے سنویں بڑی مربانی اللہ پاک سلامت رکھے ارے پھر کچھ نہ ہوگا ایک نام اللہ ارادہ کیا میں جانا جاؤں پہتا نہ جاؤں کوئی تو ہو جب مجھے اللہ کہے ارے اپنے نور سے نور خلق کیا کہا تو جاؤں جس کو قرآن سمجھ آئے ہاتھ نیچے نہ رکھے کہا تو جاؤں اکم من اللہ نور بہت سبحان اللہ کہیے ذرا سوا بلندواز میں کہہ دیئے سوا ارے کہا تو جاؤں اکم من اللہ ہی نور کسی نور کو رب نے کھن کہا سجایا پرش لو کلم گرسی ستر ہزار نور کے پردے ساتھا سمان ساتھ جمینے ساتھا سمان سب ساتھ جمینے دیل کرے آ سمندھوں ٹھوکے کون دلا دیا جانے ہوں وچھے جھےڑے وچھے پیڑے وچھے 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 مہادے ہوں چودہ تبق ساتھ آسمان ساتھ جمینے چودہ تبق ساتھ جمینے دیل کرے آ سمندھوں ٹھوکے کون دانے ہوں چودہ دا مہرم ہو سی سوہی رب پچانے اللہ ساتھ آسمان ساتھ زمینے پانی پانی چلے کتی بن کے پھیلے سریاں بھن کے پکھلے تو سمندھر پڑھ سورہ رحمان آپ نے دو سمندھر جھوٹ کے پہلے کا رنگ اور دوسرے کا رنگ اور پہلے کا ذائقہ اور کوئی ہاتھ ریچے نہ رہے سمندھر کے ایک حصے کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اس کے دوسرے حصے کو مولا علی میرے مولان تو بچھو میری طرف ارے پھر ہے جو سمندھر میں دو ہیرے ایک کو نو کہتے ایک کو مرجان کہتے جس کو مولو کہتے ہیں اسے امام حسن کہتے ہیں مرجان کو امام حسن مولانی مولانی اور آئیے اب اسی کا نور کو نم نے کن کہا یہ نور آدم میں رکھا نور آدم میں رکھا نور آدم سے چلا شیش تک پہچا شیش تک پہچا نور تک پہچا ابراہیم تک پہچا اسماعیل تک پہچا اگنام تک پہچا آج تک پہچا آج تک پہچا مجر تک پہچا حضیمہ تک پہچا حضیمہ تک پہچا کنانہ تک پہچا نظر تک پہچا مالک تک پہچا فاکر تک پہچا فاکر سے چلا نوی سے چلا کام سے چلا قرمہ سے چلا زید سے چلا حاشم سے چلا عبدالبودریم تک پہنچا تو پھر حضرت عبداللہ تک پہنچا ولایت کرستے چلا حضرت عبدالیم تک پہنچا نبوت کرستے چلا تو پھر بھارہ ربی لفل کی صبح محمد بانکے کائنات میں روشن ہو گئے پھر بلائے کرستے چلا تو پھر تیرا رجب کی شاب میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا رجب کی شاب تیرا رجب کی شاب جب کسی جب کام کی شات یتبار گرمے والی ہو تو عورت پچہ جننے کی حالتی ہو اسے اس مقان کے قریب نہیں جانے دیا جاتا مگر ادھر ربکہ جانے حکم ملے فاطمہ بنتی اصد فاطمہ بنتی اصد قابے کے اندر آو فاطمہ بنتی اصد قابے کی آدھر تین دن قابے میں رہی ہے ایک بیٹا پیدا جس کا نام ہے پیروں کا پیو ولیوں کا ولی جہاں پہ سارے پیر اپنی دستار اتار کے سفید چاتر پوڑ کے جس گھر کا قواب کرتے ہیں اسے کیسے ہیں کعبہ جہاں سب کی انتہا ہوتی ہے علی کی وہاں انتہا ہوتی ہے میرے بالا میرے بالا جہاں سب کی انتہا ہوتی ہے وہاں جس کی ابتدا ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں اور یہ وہ واحد ہے جنہوں نے کبھی بابر بھائی آپ کی محبت سے ایک سے دو منٹ سے فلے رہا ہوں اب اکثر باپ اور بیٹا مزاک میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں بیٹا جکشتی کرتے دیکھتے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں بیٹا آج سوال کرتے دیکھتے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے تو ادھر سوال کیے امام حسین نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ نے سلونی کا قطبہ تو دیا ہے مگر سنائیں آپ میرے سوالی کے جواب دے تو پھر مانو کہا بیٹا حسین پوچھو اب سارا مجمع نہ توجہ کرے لیکن شہزاد بابر بھائی آپ کی توجہ شاہ جی آپ کی توجہ امام حسین نے کہا بابا کیا میری نانے جیسا آپ کا نانا ہے مولا علی نے یو سر جگایا کہا بابا میری نانی جیسی آپ کی نانی ہے مولا علی نے یو سر جگایا کہا بابا میری نانی جیسی آپ کی نانی ہے بابا جیسا آپ کا بابا ہے یوں سر جگایا کہا نہیں کہا میری ماں سیدہ جیسی آپ کی ماں ہے کہا نہیں ارے اب آگے جواب دینے والا بھی پیرو کا پیر ہے کہا بیٹا سارے سوال تُو نے کیے ایک سوال میں کرتا اگر تُو نے جواب دیا تو تُو جیتا کہا پھر بیٹا بتا اب اگر تیرے ہاتھ نہ اٹھے پھر تجھے اجازت اٹھ کے چلا جا کہا بیٹا کیا میرے بیٹے حسین جیسا کسی کا بیٹا 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 میرے اُدھے مولا پیدم بیٹا پانچ پانچ سو دکھائے خیرون بیسلان حسین حسن مصطفی مصطفی علی آئیے ساہین اب کچھ جاگے ہو اگر جاگے ہو تو سبحان اللہ کی آواز کم ہے آواز علی کا ذکر تو یقین جانو میں اکثر یہ بات سٹیج پہ کیا کرتا ہوں کہ کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے کس مان پہ جنت مل جائے حاجی حاج کرتا ہے جنت مل جائے کاری قرآن پڑھتا ہے جنت مل جائے سبحان اللہ علی کے بچوں کی براست ہے تو اسی لئے میں یہ بات کہہ رہا جو شخص میں پھلے حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں علی کے بچوں کی 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 بچ